بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی اس ہٹ سٹوری جو ہے وہ نیب سے متعلق ہے نیب کی تحویل میں ایک اور بڑا اہم ملزم جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے یہ ملزم جس کا نام آمر علی جتوئی تھا اس کو کراچی سے یہاں پہ لائے گیا تھا سندھ سے یہاں پہ لائے گیا تھا اور یہ فیک اکاؤنٹ جو جالی اکاؤنٹ ہیں اس میں یہ گواہ تھا اور آج اس کو اسلامباد کی نیب عدالت جو ہے اس میں اس کو پیش کیا جانا تھا اور اس کے دریکٹر جو ہیں وہ محبوب عالم ہیں ان سے جب درابطہ کیا گیا انہوں نے کہا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لیکن متعلقہ تھانہ رمنا میں اس کی رپڑ درج ہوئی ہے چونکہ اتصاب عدالت جو ہے وہ جی الیون میں تھانہ رمنا کی حدود میں وہاں پہ اس کی رپڑ درج ہوئی ہے البتہ جو نیب حکام ہے اس کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آمر علی جتوئی جو ہے اس کو آج اتصاب عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں پہ وہ دل کا دورہ پڑ جانے سے جان بھاک ہو گیا اور اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ موجود ہے اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بار بار نیب پہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اس کی کسٹڈی میں درجنوں ملزمان جو ہیں اس کا پریشر ناسینے کی وجہ سے اس کے دباؤ کی وجہ سے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملزم جو ہے وہ ہتھکڑیوں میں تھا جس کے اوپر ایجوکیشن سے متعلق غالباً چودری اکرم ان کا نام تھا ان کو ہارٹ ٹیک ہوا تھا اور وہ نیب کی ہتھکڑیوں سمیت ہی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کو دے کر وہ آزاد ہو گئے تھے اور اس کا بھی نیب کے خلاف کافی جو ہے پراپگنڈا ہوا تھا کہ نیب بہت زیادہ دے بہت ڈالتا ہے اور اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب کا اس شخص نے عمر علی جتوئی نے کافی دباؤ لیا اگرچہ یہ گواہ تو تھا ہی لیکن جن شخصیات کے خلاف اس کو گواہی دینا تھی ان کا بھی دباؤ تھا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اگر یہ گواہی دیتا تو جو سندھ کے بہاثر لوگ ہیں ان کا اس کو سامنا کرنا پڑتا اور اگر گواہی نہ دیتا تو نیب پہلے ہی اپنے دان تیز کر کے بیٹھا ہوا تھا چنانچہ یہ ناغہانی موت جو ہے وہ آج اسلامباد میں یہ ہوئی اتصاب عدالت کے باہر جس کی آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں اور عمر علی جتوئی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا نیب سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی سندھ کے جو بہاثر لوگ ہیں ان سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی یہ ریونیو دپارٹمنٹ سے اس کا تلقہ فیک اکاؤنٹ میں اس کو بطور گواہ عدالت میں طلب کیا گیا تھا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ